اگرچہ یونانی فلسفیوں کا وضع کیا ہوا علم ہے لیکن علماء اسلام نے لیکن علماء اسلام نے اس فن کی تہذیب کی اس فن کی تہذیب کی تہذیب زال کے ساتھ ہے تہذیب کی اور اس سے تمام اور اس سے تمام خلاف شرع چیزوں کو خلاف شرع چیزوں کو نکال دیا نکال دیا چنانچہ اس وقت چنانچہ اس وقت منطق کی جتنی کتابیں منطق کی جتنی کتابیں پڑھ ہی پڑھائی جاتی ہیں پڑھ ہی پڑھائی جاتی ہیں وہ سب علماء اسلام کی وہ سب علماء اسلام کی لکھی ہوئی ہیں لکھی ہوئی ہیں آسان لفظوں میں یوں سمجھئے آسان لفظوں میں یوں سمجھئے کہ اب والی منطق کہ اب والی منطق خالص اسلامی منطق ہے خالص اسلامی منطق ہے جس کا مقصد جس کا مقصد اور سمجھنے کی قوت بات کرنے اور سمجھنے کی قوت پھر قومہ لگائیں بھئی افہام و تفہیم کا ملکہ افہام 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 و تفہیم اور علوم میں گہرائی پیدا کرنا ہے اور علوم میں گہرائی پیدا کرنا ہے اور علوم میں گہرائی پیدا کرنا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من لم یعرف من لم یعرف المنطقہ المنطقہ فلا فلا سقطہ سا سا قاب دو نقطوں والا اور بولتا سا قاب دو نقطوں والا اور بولتا فلا سقطہ فلا سقطہ لہو فی العلوم لہو فی العلوم لکھ لیا بھئی جی من لم یا دیکھو اس کو اس طرح پڑھنا ہے اے راب لگا لیں بھئی من لم یعرف المنطقہ ملم یہ نون جو ہے یہ بھی لام ہو جائے گا بھئی من لم یعرف المنطقہ فلا سقطہ لہو فی العلوم فلا سقطہ لہو فی العلوم یعنی جو منطق نہیں جانتا یعنی جو منطق نہیں جانتا اس کے علوم میں پختگی نہیں اس کے علوم میں پختگی نہیں یعنی جو منطق نہیں جانتا اس کے علوم میں پختگی نہیں نیز جس طرح نیز جس طرح علم سرف علم سرف ساتھ علم نحو علم نحو علم بلاغت وغیرہ کا مقصد علم بلاغت وغیرہ کا مقصد قرآن و حدیث کو قرآن و حدیث کو اچھی طرح سمجھنا ہے اچھی طرح سمجھنا ہے اسی طرح علم منطق کا مقصد بھی اسی طرح علم منطق کا مقصد بھی قرآن و حدیث کے علم میں قرآن و حدیث کے علم میں گہرائی پیدا کرنا گہرائی پیدا کرنا دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا اور انہیں عقلی دلائل کے ذریعہ اور انہیں عقلی دلائل کے ذریعہ جوابات دینا جوابات دینا اور اسلام کا دفاع کرنا ہے اور اسلام کا دفاع کرنا ہے اور اسلام کا دفاع کرنا ہے چنانچہ منطق کے پڑھنے اور پڑھانے کا چنانچہ منطق کے پڑھنے اور پڑھانے کا وہی عجر و ثواب ہے وہی عجر و ثواب ہے وہی عجر و ثواب ہے جو علوم شرعیہ کے جو علوم شرعیہ کے پڑھنے پڑھانے کا ہے پڑھنے پڑھانے کا ہے چنانچہ مولانا اشرف علی پڑھانوی رحمہ اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی رسالہ ان نور رسالہ ان نور الاسلام اور نوراگیو ان نور تیرہ سو اکسٹھ ہجری سن تیرہ سو اکسٹھ ہجری تیرہ سو اکسٹھ ایک تین چھے ایک بھائی تیرہ سو اکسٹھ ہجری میں فرماتے ہیں میں فرماتے ہیں کہ ہم تو صحیح بخاری کے کہ ہم تو کہ ہم تو صحیح بخاری کے مطالعہ میں جیسے عجر سمجھتے ہیں کہ مطالعہ میں جیسے عجر سمجھتے ہیں میر زاہد جیسے عجر سمجھتے ہیں میر زاہد میر میم یا را اور آگے زاہد زا کے ساتھ میر زاہد اور امور عامہ میر زاہد اور امور عامہ امور اور عامہ عائن علیف میمحا امور عامہ کے مطالعے میں بھی امور عامہ کے مطالعے میں بھی ویسا ہی عجر و سواب سمجھتے ہیں ویسا ہی عجر و سواب سمجھتے ہیں لکھ لیا بھئی اچھا یہ جو بات شروع ہم تو یہ ہم سے پہلے دو الٹے نشان لگائیں بھئی دو الٹے قومیں لگائیں یہاں سے مولانا اشرف علی ثانوی رحم اللہ کی بات شروع ہی ہے دو الٹے نشان لگائیں بھئی اور آخر میں پھر دو الٹے نشان تاکہ فواضح ہو جائے کہ یہ ان کیا جملہ ہے بھئی ہم تو صحیح بخاری سے پہلے بھئی ہم جو آیا تھا وہاں دو نشان دو قومیں لگائیں اور آخر میں سمجھتے ہیں اس کے بعد بھی دو قومیں لگائیں آگے لکھئے میر زاہد اور امور عامہ الگ سطر میں لکھ لیں میر زاہد میر زاہد اور امور عامہ اور امور عامہ یہ منطق کی کتابیں ہیں یہ منطق کی کتابیں ہیں لکھ لیا بھئی بس بھئی تو دیکھو مولانا شفال ایسان بھی رحم اللہ کا قول بھی آپ نے پڑھ لیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے مطالعے میں بھی ہم ویسا ہی عجر و ثواب سمجھتے ہیں منطق کی کتابوں کے مطالعے میں جیسا کہ صحیح بخاری کے مطالعے میں سمجھتے ہیں اور وجہ وہی میں نے پیچھے تفصیل سے ذکر کر دی کیونکہ یہ علوم ان کا مقصد یہ منطق کے سمجھنے کا مقصد پڑھنے کا مقصد کیا ہے یہی قرآن حدیث کے علوم میں گہرائی پیدا کرنا ہے بھئی انہی کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اسلام کا دفاع کرنا ہے تو منطق نہائی ضرور علم ہے اور افسوس کی بات ہے کہ آج کل بہت سے علماء اس کے مخالف ہو چکے ہیں بھئی لیکن ایک بات جو استاد منطق کا ماہر ہوگا منطق خوب اچھی طرح جاننے والا ہوگا اس کے سبق کا انداز ہی اور ہوتا ہے بڑا ہی مرتب سبق ہوتا ہے بہترین انداز سے سبق سمجھانے والا پڑھانے والا اس کی باتوں میں ربط ہوتا ہے دلائل وغیرہ اور کتابوں کی اندر اس کی بے انتہا مہارت ہوتی ہے سمجھ میں آیا بھئی تو منطق انسان سیکھتا ہے مہارت ہوتی ہے منطق میں تو پھر ہی وہ کتابوں میں غور و فکر کر کے اپنی طرف سے نئے نئے نکات بیان کرتا ہے اور جو منطق نہیں جانتا عموماً وہ صرف باقی کتابوں سے مطالعہ تو کر لے گا صدق تو اچھی طرح پڑھا لے گا لیکن اپنی طرف سے کوئی نکتہ بیان کرنا یہ صرف جو علم منطق کا ماہر ہو عموماً انہی میں اس طرح کی بہترین خوبیاں دکھائی دیتی ہیں بھئی چلیے بس بھئی آدھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام